ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا نمان بھئی میں خلق کسی نے کہا نہیں ہوگا کبھی آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ پاس آ رہے چونکہ آپ کا کام لیکن آج آپ پاس آ رہے اللہ آپ کو زندگی دیتا اندرستی دے جناب کیا بات ہے تو بکھر جاؤں گا ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گھر نہ سبھالا تو میں کھر جاؤں گا آپ نے گھر نہ سبھالا تو میں کھر جاؤں گا میں کھر جاؤں گا شیر سنیے شیر سنیے شیر سنیے لائک نہیں تو نہیں خاک بن کر تیرے قدموں میں میں بکھر جاؤں گا سب کے دل کی بات ہے سب کے دل کی بات ہے میری ہر سانس کی دوری ایتھے ہاتھ چکڑا در پانچ دل سے جڑی میری ہر سانس کی دوری در پانچ دل سے جڑی در پانچ دل سے جڑی بے خطروں کے لغت میں میں اتر جاؤں گا شکرن آپ چکے محبت سے سن رہے ہیں تو یہ ایک چھیر میں پڑھنے لگو ہم بہت کم پڑھا جاتا ہے دانیال سننا ذرا آدتِ نات بہانا ہے میری بارشتہ میری بارشتہ نوت سنتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا میری ہر سانس کی دوری در پانچ دل سے جڑی 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 دھر کدھر گو دل سے جڑی در قطروں کے لغت میں میں اتر جاؤں گا آہ 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 آشہ آہ 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 آجہ آہ 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 ناتا مدینہ شریح میں جب تھے نہ clinicہ بلہ ملہ ہمیں یاد آتی ہے نا تکامران صاحب کیا قفیت ہو Sofia آخری جب سلام عرض کیا نا صلی اللہ انجل آگے جب یہ جان نکر رہی ہیں جو تو جدائی پہنے دیئے سرکار در ہوئی ہیں تو اوٹھے برے میں شیر پڑھ رہا عرضی بھی کیتی ہے رسول اللہ توجہ فرمائے بیسی تے ہے عبدالتو جو ہر قائم ہے توجہ کرنا اتنا مانو سگوا آقا میں تیرے قدموں سے میں تیرے قدموں سے آقا مجھ کو قدموں سے کیا دوں مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دوں مر جاؤں گا اتنا مانو سگوا آقا مر جاؤں گا 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 اتنا مانو مر جاؤں گا مر جاؤں گا بھائی یاسف اللہ آپ کے آنسو قبول کروں مدنی صحیح میں ایک بات ارز کرنا لگا ہوں یہ کفیت کبھی کبھی بنتی ہے یہ میں یقین کریں کوئی بڑا بول نہیں ہے یہ سرکار کی جوتی کا صدقہ ہے حسنین کریمین کا صدقہ ہے زہرہ پاکی آپ کی آپ کی چادر تحتیر کا صدقہ ہے جی میں اتنا مانوں اس گوا کا میں تیرے قدموں سے میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دوں تم مر جاؤں گا آپ نے آپ نے گئی میں بات ارس کر رہا تھا اس کو سادہ کیجئے گا بھائی کامران سات نمبر گیٹ سے میں یوں اندر گیا ہوں بابو سلام سے اینج میں گیٹ چندرے ہیں گیا کول ایک بندہ نمک گیا بڑی سکیٹ نہ میں اپنی ایک مستیچ مگنچ سر چکایا اور سرکار دے قدمہ چاہ رہے ہیں وہ واپس آیا اور جد وہ واپس آیا انہیں میری باں پھڑی اور میری باں پھڑک بڑا خوش ہوئی میرا دل سے بھی کدھی تسری ہی آؤ یوٹیوب پہ تانو بڑا سنیا فیس بک پہ بہت سنیا دل چی خواہی سے یار کہ دی اس بندے نمک اتھ ملاقات ہوئے ان جدہ میں نمک ویکیا میں نمک ملیا میری باں انہیں پھڑی تے میں اور انہیں انج گمبہ دل نظر پائی تے ایک گال میں اتھے کی تھی کاش کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات او دا ہاتھ پھڑکے میں کامران بھائی گمبہ دلوے کی کی کیا اسے بھڑکے نہیں کوئی اور سے یار نہیں اور سے یار لوگ تیرا ہی کہیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے لوگ تیرا ہی کہیں گے اس میں جدر جاؤں گا واہ 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 لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدر جاؤں گے یہ اس فقیر کی چیلنج ہے آپ لوگ جائے لکھ لو اپنے باتات کی در میں قبول ہو اس کلام کے صدقے میں قبول ہو اس سے پھڑکے میں نہیں اور سے یار کوئی اور سے یار نہیں اور سے یار کوئی اور سے یار میں جدر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدر جاؤں گا موسیقی 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 عصیف عمین صاحب عصیف عمین صاحب قبلہ فقیر کی بات ہے عصیف عمین صاحب عصیف عمین صاحب علی شرعقم صاحب نگی ایدار کوئی آرزیار نگی آرزیار لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدر جاؤں گا میں کمی ننو کون جان دا سی اسے بھڑ گئے نگی ایدار اینے لوگ میں دوں سردار کہیں گے کتنی میں سونے دے دیس دیا اسے بھڑ گئے نگی ایدار کوئی اور زیار کوئی اور زیار لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدر جاؤں گا اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے میں تیرے قدموں سے ایدار مجھے قبلہ اکباد یاد آرہی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے وسیعت کی سب کو جب میرا آخری وقت آئے اور میری میت کو اٹھانا روزہ رسول پہ لے جانا اور کہنا آقا غلام حاضر ہے اگر گمبت سے آواز آجائے روزہ رسول سے آواز آجائے تو سرکار کے قدموں میں دفنانا اگر آواز نہ آئے تو جنتن بکی چھ دفنانا ایسے ہی کیا جب آپ کا آخری وقت آیا اور آپ کی میت کو اٹھا کر سرکار کے قدموں میں رکھا اور کہا آقا غلام حاضر ہے سرکار کے گمبت سے واضحی یار کو یار سے اتنی دیر جدا نہ رکھو یار کو یار کے حوالے کر دو یار کو یار سے ملا دو حضرت ابو بکر صدیق بھی کہتے ہوں گے مجھ کو قدموں قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا آپ نے مکتہ پڑھا ہے جس پہ محفل کی کیفیت بدل گئی ہے بہت سی آنکھیں اشکبار ہوئیں قبلہ پیر صاحب اڑپے سہر تعدہ صاحب بیاسف امین صاحب ابھی تک اسی کیفیت میں چودری شہرات صاحب اور بہت سے آپ دیکھیں یہ مکتہ بھی ایک بار نصر میں پڑھیے گا میں اس سے بڑھ کر نہیں کوئی عزاز اور زیاد اس سے بڑھ کر نہیں عزاز کوئی اور زیاد لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدر جاؤں گا یہ بات ہے دنیا کی لوگ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدر جاؤں گا لیکن جو منکر ہے نا وہ بروز قیامت جب ایک اور منظر دیکھے گا تو دوزخ میں ٹکرے مارے گا دوزخ میں ٹکرے مارے گا وہ منظر کیا ہے یہاں تو لوگ کہیں گے نا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہے بروز قیامت مزہ آئے گا مردہ کب سننا اب کون کہہ رہا ہے اب سننا مثالیں چشمیں پیمبر ہی لے کے آ جاؤ علی تو دور کلندر ہی لے کے آ جاؤ نبی کی بات بڑی ہے نبی تو آقا ہیں کوئی پلالسہ سندر ہی لے کے آ جاؤ مجھے جب روکا فرشتوں نے دروازہ جنت میں اب اندر سے آقا بولے یہ میرا ہے اندر ہی لے کے حق اسے بھر گئے نبی کی احزاد کوئی اور زیاد نہیں اور زیاد ہاتھ اٹھا کے سارے بولیں نبی تیرا ہی کہیں گے میں جیتر جاؤں گا نبی تیرا ہی کہیں گے مدنی صحیح فرماریں ایک مرتبہ پھر پڑ دیں اور یہ یقین کریں ہم جتنا سرکار کا شکر ادا کریں کام ہے یہ بات یہی ہے جو میں پہلے ارس کر چکا ہوں میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے پھر نصیر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں یہ سرکار کا کرم ہے ایک منٹ کے لیے اپنا انسان اپنا گرے بان میں ذرا یوں کر کے دیکھیں نا یہ سب ان کی اطا ہے یہ بھی ان کی رحمت کا قصہ ہے مجشہ گنہاگار بھی امت کا قصہ ہے اتنا مانوس گواہ کا میں تیرے قدموں سے میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا تو مر جاں مجھ سے آسی بھی آگوش رحمت میں ہے مجھ سے آسی آگوش رحمت میں بھی ہے یہ تو بندہ نوازی کی ہاتھ ہو گئی یا رسول اللہ مجھ سے آسی بھی 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 نہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھ سے آسی بھی مجھ سے آسی بھی مجھ سے آسی بھی کو قدموں سے کیا تو مر جاں سونے آم میں تیری نوکر لے ڈر لگتا ہے ماری نہ ٹھوکر لے